اچھا اب ہم دیکھتے ہیں پریپریشنز آف الکائل ہیلائیڈز دیکھو بچے جو الکائل ہیلائیڈز ہیں ہم ان کو پریپیر کرتے ہیں یا تو الکوہلز سے یا پھر الکائل ہیلائیڈ سے ٹھیک ہے تو الکوہلز سے جب ہم ان کو پریپیر کرتے ہیں تو اس کے تین میتھرڈ ہیں یا تو ہم نے ہیلوجن ایسٹ لینا ہے ٹھیک ہے یا پھر ہم نے اس کا ریاکشن کروانا ہے الکوہل کا تھائیو نائل کلورائیڈ کے ساتھ اس کے علاوہ ہمارے پاس فاس فورس کا ٹرائی ہیلائیڈ یا پینٹا ہیلائیڈ ہم ان کے ساتھ بھی الکوہل کا ریاکشن کروا کے اس کو بنا سکتے ہیں اچھا دیکھیں بچے اگر ہم اس کو ہیلوجن ایسٹ کے ساتھ ریاکٹ کرواتے ہیں تو یہاں پر بالکل ایسٹ بیس کی طرح کا ریاکشن ہوگا کیسے جیسے یہ ایسٹ ہے اور اس میں جو ہے یہ اس کا جو او ایچ پارٹ ہے یہ جو بیس یعنی یہ جو الکوہل ہے یہ جو بیس ریاکٹ کرے گی اور ایسٹ بیس ریاکشن کے ٹائپ سے اس کے جو ہے وہ پروڈٹس بن جائیں گے یہاں سے ایچ اور یہاں سے او ایچ یہ آپس میں ریاکٹ کریں گے اور یہ یوں ریاکٹ کرنے پر کیا بنا دیں گے ہیچ ٹو او اور یہاں پر جو ایکس ہے کوئی بھی جو ہیلوجن یا ہیلائیڈ اٹیچ ہے وہ یہاں سے اس جو ہے ای تھائل کے ساتھ اٹیچ ہوگا یا کوئی بھی جو الکائل ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا ریاکٹ کرے گا اور یہ بن جائے گا الکائل ہیلائیڈ یا ای تھائل ہیلائیڈ یہاں پر تو ای تھائل ہیلائیڈ بن رہا ویسے یہ الکائل ہیلائیڈ بن جائے گا ہے نیکس جو ہے بچے آپ کے پاس یہ الکوہل ہے آر او ایچ الکوہل ہے ٹھیک ہے اور اس کا ریاکشن ہو رہا ہے تھائیو نائل کلورائیڈ ایس او سی ایل ٹو کے ساتھ تو دیکھیں بیٹا یہاں سے کیا ہوگا ایک کلورائیڈ یعنی یہ دو کر لیں دو جو ہیں ہم ان میں سے کیا کرتے ہیں ایک کو یہاں سے اس الکائل کے ساتھ اٹیچ کر دیں تو یہ بن جائے گا الکائل کلورائیڈ یا الکائل ہیلائیڈ یعنی ہیلوجن ہے تو ویسے یہاں پہ کیونکہ ہیلوجن کلورین ہے تو یہ کیا بن جائے گا الکائل کلورائیڈ اور ایک جو اس میں سے کلورین ہے وہ اٹیچ ہوگی اس ہائیڈروجن کے ساتھ تو یہ بن جائے گا ایچ سی ایل ہائیڈروجن کلورائیڈ یا ہائیڈرو کلوریک ایسڈ ٹھیک ہے یہاں پر یہ دونوں کلورین بھی یوز ہو گئے یہاں سے آر اس ایس او کے ساتھ ملے گا اور یہ بن جائے گا ایس او ٹو یعنی کے سلفر ڈائی آکسائیڈ ٹھیک ہے یہ بن گیا نیکس ہے بچے پی بی آر تھری اینڈ پی سی ایل فائیڈ یہ ہے فاسفورس ٹرائی برومائیڈ اور یہ ہے فاسفورس پینٹا کلورائیڈ ٹھیک ہے تو جو فاسفورس ٹرائی برومائیڈ ہے اس کے ساتھ تین الکوہل رییکٹ کریں گے کیسے یہ تین ہم نے ایتھائل الکوہل لے لیے ہیں یا ایتھانول لے لیے ہیں ویسے وہاں پہ کٹھے لکھے ہوئے لیکن میں نے یہاں پہ سیپریڈ لکھتی ہیں تو بیٹا یہ یہاں بھی جو تینوں برومائیڈ ہیں ہم ان کو تین ایروز دے دیتے ہیں تو ایک برومائیڈ اٹیچ ہوگا اس ایتھائل پارٹ کے ساتھ دوسرا جو ہے وہ اٹیچ ہوگا ہم اس کو یوں مینچن کر دیتے ہیں اس کے ساتھ دوسرا اٹیچ ہوگا یوں اس کے ساتھ اور تیسا اٹیچ ہوگا یوں اس کے ساتھ تو یہ جناب ایک اس ایتھائل کے ساتھ دوسرا اس کے ساتھ اور تیسا اس کے ساتھ ٹھیک ہے جیسے ہی ان کے ساتھ رییکٹ کریں گے تو یہ بنا دیں گے تین ایتھائیل برومائیڈ CH3 CH2 BR تو کتنے تین ہو گئے ایک یہاں سے ایک یہاں سے تین ایتھائیل برومائیڈ اب ایک فاسفورس بچ گیا ہے اور یہاں سے ایک OH یہاں سے ایک OH یہاں سے ایک OH تو یہ بن جائے گا H3 3H H3 P اور یہاں سے 3O O3 H3PO3 تو بیٹا اس کا نام ہے فاسفورس ایسیڈ فاسفورس ایسیڈ اب جو آپ کے پاس اس کے علاوہ بھی ایک فاسفورس کا آکسی ایسیڈ موجود ہے اور اس کا فارمل ہوتا ہے H3PO4 اس کو بولتے ہیں فاسفورک ایسیڈ تو اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا اس کو بولتے ہیں فاسفورک ایسیڈ اس کو بولتے ہیں فاسفورس ایسیڈ نیکس ہم ریاکشن کرواتے ہیں PCL5 کے ساتھ فاسفورس پینٹا کلورائیڈ کے ساتھ ریاکشن کروانے لگے ہیں تو یہ ایک ہی الکوہول کے ساتھ ریاکٹ کرے گا CH3 CH2 and OH ٹھیک ہے اب یہاں پر جیسی ریاکشن ہوگا تو بیٹا یہ جو الکائل ہے یہ اس کلورین کے ساتھ یہ کلورین کے ساتھ ریاکٹ کرے گا جیسے ان کا اپس میں ریاکشن ہوگا تو یہ بن جائے گا CH3 CH2 یہاں سے اور یہاں سے ایک کلورائیڈ تو یہ بن جائے گا ایتھائل کلورائیڈ ٹھیک ہے اور ساتھ میں کیا بنے گا یہاں پر دیکھے گا کہ ایک سی ایل اس ایچ کے ساتھ ریاکٹ کرے گی اور یہ بن جائے گا ایتھ سی ایل ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک اکسیجن ہے یہاں سے دو سی ایل کنزیوم ہو چکے ہیں کہ یہاں پر تین سی ایل پیچھے رہ گئے تو یہ بن گیا ہے پی او سی ایل ٹھیک ہے اب میں اس کو آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں یہ ہوتا کیسے ہے بیسیکلی یہ جو آپ کے پاس فاس فورس پینٹا کلورائیڈ ہے اس کی یوں شیپ ہوتی ہے ایک کلورائیڈ دوسرا کلورائیڈ تیسرا کلورائیڈ چوتھا کلورائیڈ اور یہ پانچوان کلورائیڈ ٹھیک ہے اب یہاں سے suppose کہ یہاں سے ایک کلورائیڈ ریموو ہوا اور یہاں سے بھی ایک کلورائیڈ ریموو ہوا ٹھیک ہے یہ دونوں کلوریڈ ڈیموو ہوں گے اور یہ کیونکہ جو اکسیجن ہے یہ اس کے بھی دو بانڈ ہوتے ہیں میں اس کو درہ یہاں پر شو کر دیتا ہوں ریڈ کے ساتھ شو کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو تو یہ یہاں پر یہ او کے ساتھ اور یہ ایج کے ساتھ اس کے بھی دو بانڈ بنے ہوئے تو جیسے ہی وہاں سے پی سیل 5 میں سے دو سیل اتریں گے یہ دو سیل اتریں گے ایک جڑ جائے گا جو ہے ایتھائیل پارٹ کے ساتھ تو یہ ایتھائیل کلوریڈ بن جائے گا اور دوسرا جڑ جائے گا ایج کے ساتھ ہائیڈجن کے ساتھ تو یہ ہائیڈجن کلوریڈ بن جائے گا اب یہاں کے بھی دو بانڈ سپیر ہوگے اور اس اکسیجن کے بھی دو بانڈ سپیر ہوگے تو پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ یوں پی ڈیول بانڈ اکسیجن اور یہ ایک سیل دوسرا سیل اور یہ تیسرا سی ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا تو اس طرح سے یہ بن جائے گا یہ فاس فورس پینٹاکروڈائٹس ہے یہاں پہ یہ ہمارے پاس پروڈک بن گئی اب نیکس بچے دیکھیں نیکس ہے الکائل ہیلائیڈ سے ہم کیسے الکائل ہیلائیڈ بنا سکتے ہیں یہاں پہ یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے بچے کہ ہم ہرگیز بھی آئیوڈائیڈ نہیں بنا سکتے ہم ڈائریکٹلی ڈائریکٹلی الکائل آئیوڈائیڈ پروڈیوز نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے اس کی وجہ کیا ہے why we cannot سنتیسائز اور پروڈیوز الکائل آئیوڈائیڈ ڈائریکٹلی ہم کیوں نہیں کر سکتے مچھے جو آئیوڈین ہے آئیوڈین یہ بہت سلولی رییکٹ کرتا ہے اتنی سلولی رییکٹ کرتا ہے کہ اس کی جو ییلڈ ہے جو پروڈکٹ ہے وہ بہت کم بنتی ہے نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے تو اس لیے یہ ڈائریکٹ جب رییکشن نہیں کر رہا یا بہت زیادہ سلول رییکشن کر رہا ہے تو پھر ہم اس کو ڈائریکٹلی بنا نہیں سکتے کیونکہ یہ بنے گئی نہیں جب سلول رییکٹ کرے گا تو بنے گئی نہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کو کیسے کرتے ہیں الکائل آئیوڈائیڈ کے لیے ہمارے پاس ایک ہی حل ہے اور وہ حل ہے اس کو انڈائریکٹ سنتسز کرنا پھر ہم اس کو انڈائریکٹلی بناتے ہیں انڈائریکٹلی پریپیر کرتے ہیں سنتسائز کرتے ہیں تو کیسے ہم انڈائریکٹلی سنتسائز کرتے ہیں اس کو ہم کسی بھی مٹیلک جو ہے ہیلائیڈ کے ساتھ رییکشن کروا لیتے ہیں اور جیسے کہ آپ کے پاس ہے سوڈیم تو سوڈیم کے جو ہے وہ آئیوڈائیڈ کے ساتھ رییکشن کرواتے ہیں کسی بھی الکائل ہیلائیڈ کا اور اسی سے پھر جو ہے الکائل آئیوڈائیڈ بن جائے گا تو سوڈیم آئیوڈائیڈ ہے تو سوڈیم آئیوڈائیڈ کے ساتھ ہم کیا کریں گے اس کا رییکشن کروا لیں گے کس چیز کا اس الکائل ہیلائیڈ کا ہم اس کے ساتھ سوڈیم آئیوڈائیڈ اس کا جیسے reaction کروائیں گے تو یہ sodium کیا کرے گا یہ replace کر دے گا یہ جو chloride ہے یہ sodium کے ساتھ reaction کرے گا اور یہ بن جائے گا NaCl sodium chloride sodium chloride NaCl اسی طرح سے یہ جو iodide ہے یہ الکائل کے ساتھ attach ہوگا تو یہ بن جائے گا الکائل iodide اس کو ہم کہتے ہیں replacement reaction تو اس سے ہم نے کیا کیا ہے indirectly الکائل iodide بنا لیا ہے اب ہمارے پاس RCl کے بعد RBR ہے اس کو ہم کیا کریں گے sodium iodide کے ساتھ ایک کروائیں گے اور یہاں سے sodium bromide بن جائے گا NaBR اور ساتھ میں یہ جو الکائل ہے یہ iodide کے ساتھ مل کے کیا بن جائے گا الکائل iodide بن جائے گا تو اس طرح سے ہم نے preparation پڑی ہیں دو type کی ایک الکوہل کے ساتھ اور دوسرا الکائل ہیلائیڈ کے ساتھ الکوہل کے ساتھ ہم باقی تمام الکائل ہیلائیڈ produce کر سکتے ہیں reaction کروا کے لیکن ہم الکائل iodide produce نہیں کر سکتے تو ہم اس کے لئے پھر کیا کریں گے sodium iodide کے ساتھ react کروا کے اس کو produce کر لیں گے تو اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یہ reaction بہت slow ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو directly produce نہیں کر سکتے ہیں نیکس ہم اس کی جو نیچر ہے اس کی ریاکشن کی طرف بڑھتے ہیں سکتے ہیں